بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب حریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی حریت سے ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چیکن پلاؤ جس کے لیے میں نے سب سے پہلے چاولوں کو اچھی طرح سے دو لیا ہے پھر میں ان کو ٹیپ وارم ووٹرز میں ان کو بگو کے رکھتوں گی آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے میں ان کو بگو کے رکھ دوں گی اور اگر چاول کھلے کھلے اور صحیح سے بنے ہوں تو پھر ہر کسی کو ہی اچھے لگتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے آئل لے لیا ہے برطن میں آئل گرم ہونے کے بعد میں نے اپنے مسالیں شامل کر دیئے ہیں جو کہ اس طرح کے ہیں ان مسالوں کو آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے پیاس اس میں شامل کر دینی ہے میں نے درمیانی پیاس لی ہے جو کہ دو پیاس میں نے اس میں ڈالی ہے اور پیاس کو ہم نے بالکل بھی زیادہ براؤن ہی کرنا otherwise Rice جو ہے وہ بہت زیادہ بلاک ہو جاتے ہیں جو کہ دکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی بالکل اچھے نہیں لگتے ہیں سو ہم نے light سے تھوڑے سے زیادہ براون کرنے ہیں onions کو براون کرنے کے بعد میں نے اس میں چکن شامل کر دینا ہے اور چکن کو ڈالتے ساتھ ہی اس کو مکس کر لینا ہے otherwise یہ bone less چکن ہے تو یہ مہانڈی کے ساتھ سٹک ہو سکتا ہے ماشاءاللہ اس میں اور ریڈی بہت ہی زبردست کلور آ چکا ہے اب ہم نے اس کو ڈک دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ گل جائے اور ڈکنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اس کا کلور بہت ہی زبردست چکن کے گل جانے کے بعد میں نے اس میں ایک دن چنے شامل کر دیئے تھے کیونکہ ان کے ذائقہ بہت ہی زبردست لگتا ہے پلاو میں یہ اور ریڈی بوائل ہوا ہوئے ہوتے ہیں تو بس تھوڑی دیر کے لیے ہم نے ان کو اس کے ساتھ مکس کر لینا ہے اور پھر ہم نے پانی شامل کرنا ہے پانی شامل کرنے سے پہلے میں ہم نے اس میں نمک اس میں ایڈ کرنا ہے اور صرف گرین چلیزز میں شامل کرنا ہے اگر آپ اس میں حلدی یا چلی پاڈری اسمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ بلکل آپ پہ ہے آپ اس میں وہ اسمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے بلکل ہی اس کو سمپل رکھا ہے تو یس اور جس گلاس سے میں پانی شامل کر رہی ہوں وہیں تین گلاس میں نے چاول کے لیے تھے اور پانی صرف میں تین گلاس ہی اس میں شامل کروں گے کیونکہ چاول کو بھگوئے ہوئے لگ بگ ایک گھنٹہ ہو چکا تھا تو جتنے چاول اتنے ہم نے اس میں پانی کی شامل کر دینے ہیں اور چکن بھی میں نے ایک کلو ہی لیا تھا اگر اس میں آپ کم کرنا چاہیں یا زیادہ کرنا چاہیں تو اس ٹوٹلی اپ ٹیئر اور پانی کو بوائل آنے تک ہم نے اس کو ڈکے رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں چاول شامل کر دینے ہیں پانی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے رائس کو پانی میں اور اس کو پھر ہم نے درمیانی آنچ پر رکھ دینا ہے تاکہ پانی اس میں سارا جذب ہو جائے اور جب پانی بلکل اتنا سارا جائے تو ہم نے اس کو دم پر رکھ لینا ہے اور تقریباً 15-20 منٹ میں نے اس کو دم پر رکھنا ہے تو دم سے ہٹانے کے بعد ماشاءاللہ سے یہ کچھ اس طرح سے لگ رہے ہیں بلکل ہی کھلے کھلے سے ایک دوسرے سے بلکل بھی چپک نہیں رہے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبیدہ سپن کے تیار ہو چکے ہیں so here it is full and final look i hope کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں